میں نتاشا سے خود بات کروں گا کہ ایسا نہیں سوچتے اور ایسی زد نہیں کرتے یہ اس کی زد نہیں اس کی خواہش ہے کچھ بھی ہے چاہے خواہش یا زد تمہیں آپا سے بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں؟ آپ ہی تو چاہتے تھے نا کہ نتاشا رازی سے شادی کر لے؟ پھر اب کیا تھا رازے؟ تب بات اور تھی تب ہماری بچی غیر شادی شدہ تھی اب وہ طلاق شدہ ہے آت ہو گئی ہے سفدہ اگر آپ ہی اپنی بیٹی کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے تو اوروں کو تو شیئر ملے گی نا؟ میں تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں شینا اور میں آپ کو آنکھوں دیکھا سچ بتا رہی ہیں نتاشا اب رازی سے محبت کرنے لگی ہے اس نے خود مجھ سے اپنی فیلنگز شیئر کی ہیں تو تمہیں اسے سمجھانا چاہیے یہ آپ آسے بات کرنے سے پہلے کم سے کم مجھ سے تو بات کر لینی چاہیے تھے تمہیں کیوں میں آپ سے بات کرتی؟ جب آپ کی بیٹی کسی کو پسند کرتی تو اس میں ہر جی کیا ہے اور اب تو وہ آپ کا ہی اپنا بھانجا رازی ہے جس سے آپ ہمیشہ شادی کرانا چاہتے تھے اچھا یہ تم کہہ رہی ہو جسے دنیا بھر کی خامیاں رازی میں نظر آتی تھی اپنی بیٹی کی خوشی کے خاطر میں نے یہ کڑبہ کھونٹ بھی پی لیا ہے آپ کوئی فائدہ نہیں حالات بدل گئے ہیں کوئی حالات نہیں بدلے ابھی بھی وہ ہمارے احسانات تلے تبے ہیں بس کر دو شینا مجھے آپ یہ بات پتائیں وہ نتاشا کو ریجیکٹ کر کے کیا پروف کرنا چاہیں گے ان کے پاس جو بھی ہے نا وہ ہمارا دیا ہی ہے تم بات کو بڑھا رہی ہو میں نتاشا سے خود بات کروں گا کہ ایسا نہیں سوچتے اور ایسی زد نہیں کرتے یہ اس کی زد نہیں اس کی خواہش ہے کچھ بھی ہے چاہے خواہش یا زد دونوں صورتوں میں میں اپنی بیٹی کو سمجھاؤں گا جو چیز ممکن نہیں ہے تو نہیں ہے رہی بات نتاشا کی تو مجھے دنیا کی ہر خوشی سے زیادہ اس کی خوشی عزیز ہے کیونکہ میری وہ کلوثی بیٹی ہے ٹھیک ہے بات کر کے دیکھ لیں نہیں مانے گی موسیقی